پاکستانیٹ ٹیلویزن کی تاریخ کے موسٹ اولڈ سینئر ورسٹائل اور لیجنڈ فنکار جو ٹی وی کے پتدائی دور کے ڈراموں میں نظر آئے اور بہترین کھیل پیش کیے ماشاءاللہ آج بھی احیات ہیں لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کہ وہ شدید علیل ہے پچھلے چند دنوں سے طبیعت سخت خراب ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے سلیجن فنکار کو سہتے کاملہ اتا کرے ہم بات کر رہے ہیں لیجنڈری پرسنیلٹی شکین یوسف صاحب کی تارہ بیگم آپ چاہے جو کچھ بھی کریں جو کچھ بھی سوچیں مگر میں عزت کا بڑا پکا آدمی میں عزت کی بڑی پکی آدمی ہو مجھ سے علشنا مجھ سے علشنا یہ کیا کر رہی ہے انڈیا میں ہوئے لیکن تعلق لکھناؤ انڈیا سے تھا پڑھائی کی شروعات انڈیا سے کی پھر کراچی آ گئے یہاں آ کر تعلیم مکمل کی ریڈیو سے کیریئر کی شروعات کی پھر فلموں میں اور بعد میں ٹی وی ڈراموں میں کام کیا ساٹھ سالہ شو بیس کیریئر میں بہترین کردار پیش کیے آج اس ویڈیو میں شکین یوسف صاحب کی فنی خدمات کے عزاز میں انہیں خراج تحسین پیش کریں گے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے شکین یوسف صاحب نائنٹین فوٹی کو انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے والدہ کا تعلق بھوپال کے ایک نواب خاندان سے تھا وہی پر شکین صاحب کی پدائش ہوئی تیشی نام یوسف کمال جبکہ والد کا لکھناؤ سے تعلق تھا جو لکھناؤ کے مشہور بیریسٹر تھے ایک پڑی لکھی فیملی جو قیم پاکستان کے بعد بھی انڈیا میں رہے لیکن جب انڈیا میں یہاں آ کر کراچی میں بس گئے کراچی سے تعلیم مکمل کی پڑھائی کے دوران ہی سکول بروڈکاسٹ میں حصہ لینے شروع کر دیا پڑھائی سے مکمل فارغ ہو کر پاکستان ریڈیو سٹیشن کا رکھ کیا وہاں صداکاری کی اس کے بعد تھیٹر کا رکھ کیا کراچی تھیٹر میں مختلف پلیز کیے اس سے اگلی منزل پاکستان فلم انڈسٹری تھی 1966 میں فلم ہون نہار سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا وحید مراد صاحب اس فلم کے ہیرو تھے جبکہ شکین یوسف صاحب اس میں سپورٹنگ رول میں نظر آئے فلم نکام ہو گئی اس کے بعد بطور ہیرو فلم ناخدا پاپی زندگی اور جوشے انتقام میں کام کیا لیکن یہ تمام فلمیں فلوپ رہیں ایک فلم کامیاب ہوئی لیکن اس میں بطور سپورٹنگ ادھاکار تھے اس کا نم غالباً دل میرا دھڑکن تیری تھی جس میں وحید مراد صاحب ہیرو تھے فلموں میں نکامے کے بعد شکین یوسف نے ٹی وی ڈراموں میں آنے کا فیصلہ کیا پہلے ٹی وی ڈرامے کا نام تھا نیا راستہ جو انیس سو اکتر میں پی ٹی وی کی زینت بنا حسینہ مہین آپا کے تحریر کردہ اس ڈرامے نے بے پناہ کامیابی سمیٹی پھر اس سے اگلے سال انیس سو بہتر میں انکل عرفی ڈرامے میں مین کردار ادا کیا اس ڈرامے سے ملک گیر شورت حاصل ہوئی اس کردار میں خود کو بہترین اداکار ثابت کیا یہاں سے شکین یوسف صاحب کے کامیاب اور مصروف دور کا آغاز ہوا پھر ڈراما زیر زبر پیش کا بے حصہ رہے اسی کی دہائی میں پی ٹی وی کے کامیاب ترین سیریل انکہی میں تیمور کا کردار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ڈراما سیریل انکہی جس میں کام کرنے والے تمام فنکاروں نے مستقبل میں بامے اروز دیکھا جن میں ایک بہت بڑا نام شکین یوسف صاحب کا بھی تھا پی ٹی وی کی ہسٹری میں پہلا کامیاب ترین ڈراما تھا جس نے ٹی وی کی ضرورت کو گھر گھر پیدا کیا اس کے بعد ایک کومیڈی اصلاحی ڈراما پی ٹی وی کی زینت بنا جس کا نام تھا آنگن ٹیڑا تنزو مزا سے بھرپور اس ڈرامے نے بیپنا کامیابی اور شہرس سمیٹی جس میں شکین یوسف صاحب محبوب احمد کے کردار میں تھے ساتھی فنکارہ بشرا انساری جو جہاں آرہ بیگم کے روپ میں تھی جبکہ سلیم ناصر اکبر نبی نوکل کے روپ میں تھے آنگن ٹیڑا ڈراما ناصر پاکستان بلکہ سرحد کی دونوں جانب بہت مشہور ہوا اور آج بھی شکین یوسف صاحب کی پہچان اسی ڈرامے کی بدولت کی جاتی ہے بہت ہی امدہ سیریل جس کو متعدد بار ٹی وی پر ریل ٹیلی کاسٹ کیا گیا آج بھی یوٹیوب پر اس ڈرامے کو دیکھنے والے لاکھوں کے اتداد میں موجود ہیں اور اس کھیل کو متعدد بار کھیلٹر کا حصہ بھی بنایا گیا شکین یوسف صاحب اب تک درجنوں کامیاب سیریلز میں کام کر چکے ہیں ساٹھ سال پاکستانی شعبش انڈرسٹ کو دینے والے شکین یوسف آج اداکاری میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں فادر آف تیر نیشن قائد یعظم محمد علی جناہ کے زندگی پر بننے والی انٹرنیشنل فلم جناہ میں شکین یوسف صاحب کو بھی کاسٹ کیا گیا جس میں وہ پاکستان کے پہلے وزیر آسم اور قائد یعظم محمد علی جناہ کے سب سے قریبی ساتھی لیاکت علی خان کے رول میں دیکھے گئے اور اس رول کو بہت ہی اندہ طریقے سے نپایا شکین یوسف صاحب نے اپنے زندگی میں ہر کردار میں خود کو پرفیکٹ ثابت کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستانی شعبش انڈرسٹری آج ان سے بہت پیار کرتی ہے تمام سینئر اور جونئر فنکار شکین یوسف صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں شکین یوسف صاحب نے اپنے کیریر کے اروج پر ایک غیر شو بیس مگر پڑی لکھی خاتون سے شادی کی جس کا نام ہے فرد شکین جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹا ہیدر شکین اور بیٹی ہیرا شکین دونوں بچوں کو عالی تنیم دروائی بچوں کی شادیہ بھی کر چکے ہیں اور اب ماشرہ نانا اور دادا بھی بن چکے ہیں بچوں میں سے کوئی بھی انڈسٹری کی جانب نہیں آیا انیس سو بنوے میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈو پرفارمنس کے ایوار سے نوازا گیا اپنے کامیاب شو بیس گیری کی طرح بہترین ازواجی زندگی گزاری اس وقت ایٹی پلس ہو چکے ہیں کراچی میں مقیم ہے کچھ فیس بک پیجز پر شکین صاحب کے متعلق بتایا گیا کہ پچھلے چند دنوں سے ان کی طبیعت سخت خراب ہے بدہوں سے دعا کی اپیل کی گئی ہے اس لئے میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ شکیل یوسف صاحب کے صحیح دیابی کے لیے لازمی دعا کیجئے گا دعاوں کی ضرورت ویسے بھی ہر انسان کو ہوتی ہے اور ضعیفل عمری میں اپسین ڈاؤن چلتے رہتے ہیں علاپاک شکیل یوسف صاحب کو ہمیشہ تندرس رکھے ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم رکھے شکیل یوسف صاحب پاکستان کے ایسٹ ہیں اور ایسٹس کبھی بھی ختم ہونے نہیں چاہیے دوستو آپ کی شکیل یوسف صاحب کے کیریر اور ان کی ادھکاری سے متعلق کیا رائے ہیں نیچے کمیل باکس میں لازمیں بتائیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بین آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر دیگر فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایپٹس پیوگرافی اور دیگر پلے لسٹوں کے لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے اب سینکڑو دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو تھم نیل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز بھی ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں ان ویڈیوز کا لنک بھی انہی پریل لسٹوں میں موجود ہے ملتے ہیں دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں دوبارہ اپنا خیال رکھئے گا